بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو می نیو ویلوگ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو جی آج میں اپنی خاص افطار کا آپ لوگوں کے ساتھ می نیو شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ رات کو ستائیسویں کی رات تھی ماشاءاللہ سے عبادت کی رات تو سب نے اپنی عبادت کی تو میں نے کہا آج اچھا سا بچوں کے لیے میں افطار بنا ہوں تاکہ بچے جو ہیں وہ انجوائے کریں اپنی افطار کو تو جی میں نے جب جلدی ہو تو پھر میں نے گریوی آج چکن والا بھی ساتھ بنانا تھا تو میں نے اس کے لیے پانی لیا تھا اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے آنین موٹے موٹے کاٹ کے ڈال دیا تھے دو بڑے سائز کے ٹماٹر ڈالے ہیں اور ساتھ ہی میں نے نمک ڈالا ہے ایک چمچ لال مرچ ڈالی ہے ہلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اور زیرہ اور دھنیا پیساوہ جو ہوتا ہے وہ ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے اور میں نے اس میں کھڑے گرم مسالے ڈالے ہیں دو سٹیک میں نے سینیمن کی لیے ہیں اور ساتھ ہی چار پانچ لونگ لیے ہیں اور کالی مرچیں میں نے دو تین لیے ہیں تو بس اس کو سمپلی ہم لوگ جو ہے اس کو گلنے کیلئے رکھتیں گے جب ہمیں جلدی ہو تو ہم اس طرح چکن کی مزددار سی گریوی میں بھی آپ لوگ کے سامنے بناؤں گی بہت ہی مزدیکی بنتی ہے تو جی آج بچوں کی تھی خاص فرمائش انہوں نے کہا ہمیں ہم گھر کے سامنے سے بنا کے دیں چکن والے تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اپنی ریسپی شیئر کروں تو میں نے دو جو ہے باول اس میں آٹے کے ناربل جو گھرول آٹا ہوتا ہے وہ لے لیا تھے ساتھ ایک ٹیبل سپون میں نے زیرہ لیا تھا اور میں نے ہاف ٹی سپون نمک کا لے لیا تھا تو میرے پاس گھی نہیں تھا اگر آپ اس میں گھی ڈالتے ہیں تو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے لیکن اگر آپ آئل بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو تین ٹیبل سپون میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں تو میں اس کو اچھی طرح سے پہلے ہاتھوں سے کر لوں گی پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون لیں گے اور یہ سخت سی ہمیں ڈو بنانی ہے اپنے سموسوں کے لئے کیونکہ اگر آپ اس میں بہت زیادہ پانی ڈال دیں گے تو ہماری نرمچی ڈو ہو جائے گی تو جی میں دعا کر لیتی ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کا مقدر بن جاتی ہے جو دوسروں میں آسانیہ تقسیم کریں آپ کا راستہ خود با خود ہموار ہو جائے گا یا اللہ ہمیں ہمیشہ آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرما آمین صحت و سلامتی ایمان کی بہت سی دعاوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین تو جی میں آٹا جو ہے اپنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے سخ سا گھون لوں گی تو میں نے دو آلو بوائل کیے تھے سموسوں کی اس کے لئے مکسچر کے لئے ساتھ ہی میں نے اپنا چکن جو ہے میرے پاس بونلس نہیں تھا تو میں نے پہلے بوائل کرتا پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے چکن کو فرائی کر لیا تھا تاکہ ہمارا مزددار سا تیار ہو تو یہ میرا جو ہے میں نے جب ڈھکنا ہے اس کا کھولا ہے ککر کا تو تھوڑا سا بھی پانی تھا میرا مسالہ فل گلنے پہ آ گیا تھا تو ابھی میں ساتھ ہی سارا چکن ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس کی بنائی کر لوں گی تاکہ ہمارا چکن بھی اس میں اچھی طرح سے گل جائے اور ہمارا مسالہ بھی ساتھ بن جائے تو اسی طرح میں گریوی والا اپنا چکن کا سالن بناتی ہوں تو آپ بھی میری اس ریسپی کو جو ہے فالو کرنے بہت ہی آسانی سے یہ مزیدار سا کورما ٹائپ چکن تیار ہو جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں میں نے اس میں ہوم میٹ مسالے ڈالے کوئی بھی میں اس میں پیکٹ والا مسالہ استعمال نہیں کہہ رہی میں نے نمک میر چھل دی اور صرف کھڑے گرم مسالے ڈالے ہیں یہ اب میں آئل استعمال کر رہی ہوں اس میں آئل ڈال رہی ہوں تقریبا ہاف کپ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے کیونکہ پہلے ہم نے جب مسالہ گلانے کیلئے رکھا تھا تو ہم نے آئل نہیں ڈالا تھا تو اس اسٹیج پہ ہم آئل ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کو تو میں نے اپنے اس کی سموسوں کے لئے ایک آلو لیا تھا بوائل اور ساتھ ہی میں نے چکن شریڈٹ لیا ہے اور ساتھ میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ہری مرچیں لی ہیں نمک لیا ہے میں نے اور لال مرچ لی ہے اور ساتھ یہ زیرہ ہے پساوہ اور ساتھ ہی میں اس میں اس کا جو مین انگلیڈینٹ ہے وہ ہے سوکا یہ دھنیا اگر آپ اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے اور یہ آپ ڈالیں گے اس کے بیٹر میں تو بہت ہی مزدے کے مارے سموسے تیار ہوتے ہیں کیونکہ سوکا دھنیا اور زیرے سے جو خوشبو ان سموسوں میں آتی وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو بہت جتنا مزدے کا آپ کا یہ بیٹر تیار ہوگا سموسوں کے لیے یہ دیکھیں اب بالکل جو مسالہ آپ نے دیکھا تھا کس طرح میں نے اس کو بھون لیا ہے زبردستہ آئل چھوڑ دیا ہے اور ہمارا جو چکن ہے وہ بھی ہمارے آئل میں فل فرائی ہو گیا ہے تو دیکھیں کوئی ٹیماتر پیاس کچھ بھی نظر نہیں آرہا زبردستہ ہمارا یہ چکن کا سالن بھون گیا ہے اور ساتھ ہی میں نے فروزن اس میں مٹر ڈال دیا تھے تو میں نے کہا زبردستہ تیار کن اب جتنا بھی مجھے گریوی چاہیے ہوگی تو میں پانی ڈال کے صرف اس کو دو تین منٹ کے لیے بند کروں گی تاکہ ہمارے مٹر ذرا گل جائیں اور زبردست سی گریوی ہماری تیار ہو جائے گی تو جی میں نے پیاس پین میں ڈالے ہیں اور ساتھ ہی وہ جو میں نے چکنی بنا کر رکھی ہوئی ادرک لیسن اور ہری مرچوں کی وہ میں تین ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی یہ میں سموسوں کا بنا رہی ہوں جو اندر فلنگ ہوتی ہے سموسوں کی فلنگ جتنی زبردست آپ کی بنے گی اتنا مزے کا آپ کا جو ہے سموسہ ہوگا تو میں نے پیاس میڈیم سائز کا لیا تھا چاپ کیا ہوا دو سے تین ٹیبل سپون صرف میں نے آئل ڈالا ہے تو اب میں نے اس میں اپنی وہ چٹنی ڈال دی ہے ادرک لیسن جو پیساو ہے اور ہری مرچوں والا اور ساتھ ہی میں اپنا شریڈٹ چکن ابھی اس میں ڈال دوں گی تو اس کو یہ سب چیزیں پکی ہوئی ہیں بس ان کو صرف تھوڑا سا سٹر کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ گرم بھی ہو جائے اور اچھی طرح سے ہمارا یہ مکشت تیار ہو جائے تو پیاس میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا میں نے ان کو لال نہیں کیا ہلکا سا میں نے ان کو فرائی کیا اور ساتھ ہی میں نے اپنا ادرک لیسن کا پیس اور ہری مرچوں والی چٹنی تین چمچ ڈال دی تھی ساتھ ہی میں نے شریڈٹ چکن ڈال دیا تھا اور اب میں نے اپنا اس میں ایک آلو بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ لال مرچے ہیں نمک ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم ابھی مکس کر لیں گے اور ہری مرچے ڈال دیں گے تو میرے پاس دھنیا اور پودینہ اس ٹیم اویلیبل نہیں تھا تو اگر آپ کے پاس سبز دھنیا ہو تو آپ وہ بھی سبز مرچوں کے ساتھ ہی دھنیا بھی شامل کر لیں تو اب میں نے یہ ہری مرچے ہیں جو آپ کو زیادہ کوانٹریٹی نظر آرہی ہے یہ بالکل وہ موٹی والی ہری مرچ ہے یہ بالکل تیز نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے فل سائز کی ایک ہری مرچ اس میں ڈالی ہے تو دیکھیں ہمارا مسالہ زبردست سا تیار ہو گیا ہے سموسوں کے لئے تو اب ہم اپنی سموسے کی پٹییں بھی بنا لیں گے جو کہ ہوم میڈ ہیں اور بہت ہی مزے کی ہیں تو آٹا بھی ہمارا زبردست سا ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی اس میں پانی ڈالا ہے اب میں میں اس کو پانچ منٹ کے لئے بند کروں گے تاکہ ہمارا اچھا سا یہ تیار ہو جائے تو ابھی ہم یہ مسالہ رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا ہمارا تھنڈا ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اپنے آٹے کے جو ہیں ان کی سیکشن کر لیں گے سیکشن کر لیں گے ان کے آٹے کے ہم لوگ جتنے بھی پیڑے ہمیں چاہیے تو اس کے حساب سے ہم اس کو کٹ کر کے ڈو کو رکھ لیں گے اور پھر زبردست سے اس کے پیڑے بنا کے تو ہم بہت ہی آسانی طریقے سے ہی یہ ہم سموسے بنا لیں گے جو کہ بہت ہی مزے کے بنے تھے بچوں کو بہت پسند آئے تھے یہ دیکھیں میں نے آٹے کے ایک ایک پیڑا بنا لیا ہے دیکھیں کتنا زبردست تھا میرا جتنا آپ کا آٹا اچھی طریقے سے گندہ ہوگا اور آپ پھر جب اس کو ریسٹ پر رکھیں گے تو یہ بہت ہی زبردست بن جائے گا تو بہت ہی آسان ہے سموسے گھر میں بنانے تو یہ دیکھیں میں نے کوئی لئی کے استعمال نہیں کیا تھا سمپل میں نے پانی پاس رکھا تھا تو یہ ہلکا سا آپ ہاتھ پہ لگا لیں جہاں پہ اس کو جوڑنا ہوتا ہے اس کے جوڑ کو بس اس میں فیلنگ بھریں اور سموسے بنا بنا کے تو آپ ٹری میں رکھتے جائے اور پھر ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور جب آپ کو فرائی کرنے ہو تو آپ آرام سے فرائی کر لیں تو میں بڑے سائز کے سموسے بنا رہی ہوں تو آپ پہ depend کرتا ہے اگر آپ چھوٹے سائز کے یہ جو روٹی کو میں نے ڈبل کاٹا ہے آپ چاہئے تو اس کو اس کے فور پیسیز کر کے تو آپ چھوٹے چھوٹے سموسے بھی بنا سکتے ہیں تو ابھی جو باقی کیا اس کا ہافن ہے اس کا بھی میں سموسہ تیار کرلوں گی تو اس طرح آپ چاہئے تو بڑے بڑے سموسے بھی بنا سکتے ہیں اور چاہئے تو آپ فور پیس کر کے تو آپ چھوٹے چھوٹے سموسے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے گھر میں تیار ہوتے ہیں اگر آپ کا یہ بہت ہی اچھا اپنے سموسے کا فیلنگ تیار کی ہوگی تو آپ کے سموسے بہت مزے کے بنیں گے آپ سموسے چکن کے بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا آلو بھی ڈالا ہے آپ اور سبزیں بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میری بیٹی نے چکن سپرنگ رول بنائے تھے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی تو اس نے کہا میری رول بھی دکھائے تو میں نے آپ کو دکھائے تو وہ بھی بنا کے میں فریج میں رکھ دوں گے کیونکہ ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے لیکن یہ جو ہم لوگوں کا کریز ہے سپرنگ رول کا سموسوں کا پکوڑوں کا یہ بس دو تین دن اور ہے پھر تو ماشاءاللہ جب رمضان المبارک کا اختتام ہو جانا تو پھر تو یہ سموسے پکوڑے کسی نے بھی نہیں کھانے پھر وہی ہماری روٹین شروع ہو جانی ہے جو کہ ہماری دو ٹائم کھانے کی ہوتی ہے کہ ہمیں جو سمپل اپنے دیئے دوپہر کا لنچ اور رات کا جو ڈینر بنانا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو کبھی کباری ہوتے ہیں سموسے پکوڑے تو اب میں نے اپنے سارے سموسے تیار کر لی ابھی میں ان کو فریزر میں رکھ دوں گی کیونکہ ابھی کافی ٹائم تھا افطار میں تو میں نے کہا پھر جب تھوڑا ٹائم رہ جائے گا تو میں اس کو تو میرے پاس ایک ہی میں نے کیونکہ فیلنگ میری ختم ہو گی تھی تو آدھا صرف میرے پاس پیڑا بچا تھا تو میں نے کہا میں اس کے ٹائی کر کے دیکھتی ہوں تو میں اس کی نمک پارے بنا لیتی ہوں تو میں نے بنائے تھے بہت ہی کرسپی اور مزے کے بنے تھے بچوں کو بہت اچھے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بنا کے تو رکھتے ہیں ڈبے میں تاکہ رمضان المبارک کے بعد جب چائے شام کے پی جائے تو ساتھ یہ زبردست سے نمک پارے بھی کھا لیے جائیں تو مجھے بہت پسند ہے میں ویسے بھی نمک پارے بہت شوق سے کھتی ہوں تو یہ میں نے اپنے باقی کی ڈو سے بنا لیے تھے تو اس طرح ہماری ڈو بھی زائع نہیں ہوتی اور زبردست سے نمک پارے بھی ہمارے بن جاتے ہیں تو جی آپ لوگ سنائیں کیسے ابھی عید کی تیاریاں چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے تو سب کے گھروں میں عید کی صفائی ہیں اور عید کی کوکنگ جا رہے ہیں تو رمضان و مبارک کا مہینہ اختتام پہ ہے جو کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس کا وہ ہے دکھ کے رمضان و مبارک ہم سے الودہ ہو رہا ہے تو بس اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اسی طرح عبادات کرنے کی اپنے اللہ تعالی کو ہم لوگ جو راضی کرتے ہیں بس اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے جو بھی ہم نے اس ماہ مبارک میں عبادات کی ہیں جو بھی اپنے اللہ تعالی کا ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالی ہمارے اپنی بارے گاہ الہی میں قبول کریں آمین تو جی ستائیسویں شب میں بہت ہی سب نے جو دعائیں کی تو اللہ تعالی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کی دعا کو قبول کریں اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اسی طرح اپنے اللہ تعالی کی عبادات کریں اسی جو شجزبے کے ساتھ تو جی اب میں اپنا کاؤنٹر ٹاپ صاف کر رہی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی میسی ہو جاتا ہے جب آپ اس طرح سموسے وغیرہ کی فیلنگ کرتے ہیں تو پھر یہ صفائی بھی بڑی ساسا ضروری ہوتی ہے تو اب میں نے کچن میں آگ ہی تھی تو میں نے اب آئل رکھا تھا ہلکی آنچ پہ میں اپنے سموسے اب ڈال کے تو فرائی کروں گی بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی تو سموسے ایک دم ہمارے جل جائیں گے تو دیکھیں کتنے زبردست سے کرسپی میرے تیار ہوئے سموسے زبردست سے تو ساتھ ہی میں ہمیشہ فریزر میں چنے بوائل کر کے رکھتی ہوں تو اگر سموسے ہوں اور ساتھ چنے نہ ہوں تو پھر بلکل مزہ نہیں آتا تو جو بزار سے وہ ملتی ہے نا جب ہم سموسے لاتے ہیں بزار سے تو ساتھ ایک چنے والی چٹنی ملتی ہے تو میں نے بھی اپنا کیونکہ میں پاس آلو بھی بوائل پڑا تھا اور چنے بھی تھے تو پھر میں نے ان کو پین میں ڈالا اور میں اس میں ہلکی سی نمک اور لال مجھ ڈال کے میں نے اپنے تھوڑی سی چاٹ تیار کی جو کہ سموسوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو آپ لوگ بھی یہ بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ سموسوں کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوئی ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز ویڈیوز کو فول واج کیا کریں آپ لوگ بلکل ویڈیوز کو نہیں دیکھتے اور بلکل ہم لوگ کو ویوز نہیں ملتے اور لائک تو بلکل ہی نہیں ہوتے صرف آپ لوگ کامنٹس کر کے چلے جاتے ہیں جب آپ میرے چینل پہ آتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے لائک کا بٹن دبایا کریں اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو کو پورا واج کیا کریں تو یہ میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے دیکھیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے فریزر والے چینل بھی ڈالے تھے اپنے تھوڑے سے آلو بھی کٹ کر کے ڈالے ہیں کیونکہ سموسوں کا بنزا چینل کے بغیر بلکل نہیں آتا اور اب میں نے دوسرا بیچ بھی ڈال دیا ہے اپنا سموسوں کا میں بہت ہی ہلکی آج پہ ان کو فرائی کر رہی ہوں تاکہ یہ کرسپی سے ہمارے تیار ہوں تو اب میں اپنے کاؤنٹر پہ لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں تو آج کیونکہ یہ ستائیسویں شب کے بعد عبادات کے بعد یہ اٹھائیسویں جو روزہ ہے اس کی میں نے اپنی تیاری کی تھی تو میں نے آج بچوں کو سموسے گھر کے بنا کے دیئے بچوں نے بہت ہی خوشی سے کھائے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی میرا یہ دسترخان بہت پسند آیا ہوگا تو مجھے ویسے بھی بہت ہی زیادہ اچھے اچھے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ بہت ہی اچھی آپ کا افتار کا ٹیبل ہوتا ہے تو پلیز آپ ساری جو چیزیں آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو ان کا آپ بتایا بھی کہہ رہے کہ کیا کیا چیز ہوتی ہے تو جی یہ میں نے چارٹ سموسوں کی ساتھ ساتھ سرف کی ہے ساتھ میں نے کیچپ رکھا ہے تھوڑا سا ماینیز رکھا ہے یہ میں نے تربوس کاٹ کے رکھا ہے اور یہ سموسوں کو میں نے اس طرح دش میں رکھا ہے اور یہ ساتھ خربوزہ ہے آڑو ہیں تو آپ کو پتہ ہے آج کل سیزن ہے تو تربوس کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت زبردست لگتا ہے تھنڈا تھنڈا ریفریشنگ جواب افتار کے بعد یہ کھاتے ہیں اور وہ میں نے ساتھ ہی اپنے جو میں نے آپ کو تھوڑے سے نمک پارے دکھائے تھے وہ بھی میں نے بنائے ہیں بہت ہی زبردست بنے تھے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں تو یہ دیکھیں میں سموسے کی آپ کو اندر سے فیلنگ دکھا رہی ہوں کتنی زبردست ہی تیار ہوئی ہے اور ہمارا بالکل ہی یہ دیکھیں کرسپی اور کرنچی سا ہمارا یہ سموسہ تیار ہوا ہے تو آپ لوگ بھی بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں میری ریسپی کو اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ سب لوگوں کے لئے بہت دعائیں کرتی ہوں تو ابھی ماشاءاللہ سے عید آنے والی ہے تو اللہ تعالی بس ہمیں اسی طرح توفیق دے جیسے ہم رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی عبادات کرتے رہے تو اسی طرح اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالی کی اسی طرح عبادات کریں اور بہت اچھا لگتا آپ لوگ کے ساتھ مجھے اپنا افطار کو شیئر کرنا تو پلیز آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آج بچے بہت خوش ہوئے تھے تو سالن یہ دیکھیں میں نے اپنا مٹر اور چکن کا کتنا مزیدار گریوی والا رکھا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی جھٹ پٹ یہ تیار ہوتا ہے ساتھ دہی کی چٹنی ہے اور ساتھ میں نے کیلے کا اور اسٹرابری کا ملک شک بنایا ہے تو میں نے اپنی افطار آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری افطار کی ریسپیز اچھی لگی ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ